ہٹھ تال کی جی ہاں ہٹھ تال جو ریزیڈنس کر بیٹھے ہیں تین مانگوں کو لے کر ایک با پھر ریزیڈنس نے کام بند کر دیا ہے اور جس کے چلتے ہزاروں مریض پریشان ہوتے نظر آئے چکتسہ منتری ڈاکٹر آگو شرما کی سمجھائش کے باوجود ہٹھ تال جاری رہی حالانکہ مریضوں کا درد سمجھتے ہوئے چکتسہ منتری نے سبھی اسپتالوں کو ویکلپک انتظام کرنے کے نردیش چاری کر دی ہیں دیکھیں خاص رپورٹ موت اور زندگی سے جوشتے مریض کی رکشہ پہلے ہو یا خود کے سوارت کی جی ہاں کچھ ایسا ہی سوال آج پردیش بھر کے سرکاری میڈیکل کالیس سے اٹیچ اسپتال میں مریض پوچھ رہے ہیں پوچھیں بھی کیوں نہ جنہیں دھرتی پر بھگوان کا درجہ دیا وہ بھگوان خود کی مانگوں کو منوانے کے لیے ہٹھ تال کر رہے ہیں پردیش بھی اپی ہٹھ تال کو روکنے کے لیے خود صوبے کے چکتسہ منتری ڈاکٹر رگو شرما نے پہل کی صبح ساڑھے آٹھ بجے ریزیڈنٹس کے ساتھ وارتہ کی گئی لیکن ریزیڈنٹ نہیں مانے آشیر کی بات رہی کی چکتسہ منتری نے ریزیڈنٹس کو سمجھایا کہ وہ پریوار کا حصہ ہیں ہٹھ تال کے بجائے سکاراتمک وارتہ سے حل نکالا جا سکتا ہے لیکن ریزیڈنٹ مانگوں کو لے کر آدیش نکالنے کی مانگ کرتے رہے اس پورے گھٹنا کرم کا خامعہ زاب پردیش بھر میں ہزاروں مریضوں کو دکتوں کے روپ میں اٹھانا پڑا ایشیو نہیں بنا کے ٹھیک ہے جو جائز سمجھا ہے ان پہ ہم نے بات کی ہے سکاراتمک بات ہوئی ہے ابھی جو بھی بات چیت ہوئی ہے جو سیمتی بنی ہے وہ گئے ہیں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی میٹی ہو رہی ہے وہاں وہ ان کو بتائیں گے اور واپس آئیں گے ایک بجے کے قریب وہ میڈیکل ایجوکیسن کے ہمارے سیکریٹری ہے ان سے ملیں گے اور اگر مال لو اس پہ سیمتی بنتی ہے تو سیمتی کا پتر وہ سائن کر کے دے دیں گے کسی طرح کی کوئی سمجھا نہیں ہے ان کی جو باتیں ہیں جو جائز باتیں ہیں ان پہ ہم نے سب نے بات بھی کی ہے اور سکاراتمک نتیجے پہ بھی پہنچے ہر تال پہ جانا ایسے مطیق کرنا یہ تو ان کا عدھکار ہے لیکن میں پھر بھی اپیل کروں گا کہ جب سیمتی بنی رہی ہے ہم لوگ سکاراتمک سوچ کے ساتھ وارتہ کر رہے ہیں تو یہ جو مریضوں کو پریشانی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ان کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ ہماری ذمہ داری جنتہ کے بڑھتی ہے چاہے سرکار ہے چاہے سرکار میں کام کرنے وہ بھی سرکار کے انگیتوں ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہٹ دار نمیتہ کو نہیں اپنائیں اور کبھی بھی کوئی ایسا وطاون نہیں بنے جس میں سکتی کا رکھ سرکار کو اختیار کرنا پڑے سرکشہ سمیت تین سوٹری مانگوں کو لے کر ریزیڈنٹ نے ہرتال کی ایس ام ایس سمیت سبھی میڈیکل کالیج کے ریزیڈنٹ نے صبح نو بجے سے کامکاج بند کر دیا اس کا او پی ڈی آئی پی ڈی سیواؤں پر سیدھا اثر پڑا اکیلے ایس ام ایس میں قریب سو سے زیادہ چھوٹی اور بڑی پرستاویس سرجری رد کی گئی قریب پانچ ہزار سے زیادہ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے ایک ساتھ کاری بہشکار سے سبھی اسپتالوں میں سیوائیں بادھت ہو گئی حالانکہ چکتسہ منتری کے نردیش پر ایس ام ایس اسپتال سمیت ان سبھی جگہوں پر ویکل پک ویوستہ شروع کی گئی سینئر ریزیڈنٹ سپر سپیشیالٹی کے ریزیڈنٹ کے علاوہ میڈیکل ٹیچرز کو ذمہ داری سوپی گئی ریزیڈنٹس ہسٹل میں کمرہ اپلبد نہیں ہونے پر ان راجیوں کی ترج پر آواصی بھتتہ دینے حال ہی میں بڑھائی گی پی جی اور سپر سپیشیالٹی کی فیز کا آرڈر واپس لینے اور چکتسکوں کے لیے پختہ سرکشہ اپلبد کروانے کی مانگ کو لے کر آندولن کی راہ پر ہی ان سبھی مانگوں کو لے کر سرکار گمبھیر ہے خود چکتسہ منتری ڈاکٹر رگو شرمہ نے ریزیڈنٹس کو بلا کر وارتہ کی ریزیڈنٹس کی سبھی مانگ پر جل سے جل سکارت مک فیصلہ لینے کا آشوہ سندیا لیکن ریزیڈنٹ تتکال آدیش نکالنے کی مانگ پر آڑے رہے نتیج دن بات نہیں بنی چکتسہ منتری کی نردیش پر چکتسہ شکشہ سچے ویبھاب گالریہ نے ریزیڈنٹ کے ساتھ دوپہر میں وارتہ کی اس دوران خود گالریہ فائننس میں گئے اور ریزیڈنٹ کی مانگ کو لے کر چرچہ کی اس کے بعد انہوں نے آشوہ سندیا کی فیس بڑھتری کے آدیش استھگیت کر دیا جائیں گے اس کے ساتھ ہی ایچارے کی مانگ کا پرستہ بنا کر فیننس میں بھیجنے کی بات کہیں لیکن ریزیڈنٹ نہیں مانے اور انہوں نے ہرٹالی اتھاوت رکھنے کی گوشنا کی ایچارے والا پوائنٹ ہے ایک اپنا سیکیورٹی والا سسٹم ہے باقی ایک ایسار سپ کو لے کر جو ہماری کنفلکٹ سے ان کو لے کر وہا ہے ریزیڈنٹس کی ہرٹال نے ایک بار پھر دھرتی کے بھگوان کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یوں ہی ہرٹال پر ہرٹال ہوگی نردوش مریض کب تک اسپتالوں میں یوں ہی بھٹکتے رہیں گے اب ضروری ہو گیا ہے کہ آئے دن ہونے والے ان ہرٹال کا پختہ علاج کیا جائے تاکہ مریضوں کو اسپتال میں سرکار کی منشاہ کے انروب علاج ملے وکاس شرما فرس انڈیا نیوز جائپور